اللہ کہتا میرے حبیب تو نے میرا تعرف کرے اما تیرا کراتا ہوں تبارک اللہذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا قد جاؤکم من اللہ نور وکتاب مبین فلاو ربک لا يؤمنون حتی يحکموکا فیما شجر بينهم ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا ویسلمو تسلیما میرے معبوب آپ نے میرا تعرف کرے اما آپ کا کروانگا اللہ اکبر یاسین والقرآن الحقیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤل الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل میرے نبی آپ نے میرا تعرف کرے میں آپ کا کراؤںگا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانن لکا لأجر غیر ممنون وانن لکا لعلا خلق عظیم آپ نے میرا کرایا میں آپ کا کراؤںگا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلی لما تؤمنون ولا بقول قائن قلی لما تذکرون واللحاب 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 والليل اذا سجا ما بدك ربک وما قلا وللاخرہ خیر لک من الاولى ولسوف یعد ربک فطر ألم نشرح لک صدرك ووضعنا عنک فزرك الذي انقد ظهرك ورفعنا لک ذکرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربک وانحر اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ پھر میرے اللہ نے کیا تعارف یہ میرے نبی کا تعارف ہے میرے اللہ نے کروایا کیسا ہے میرا نبی ایک ترجمہ کا وضوحا سارے مفسرین کا ترجمہ روشان دن کی قسم واللیل اذا سجا اندھیری رات کی قسم ما بدك ربک وما قلا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ناراض بھی نہیں شہنشاہ مفسرین امام رازی کا ترجمہ وضوحا مجھے آپ کے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا آئے آئے وضوحا مجھے آپ کے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا مجھے آپ کی اس اس کالی کملی کی قسم جس میں آپ گناہ گاروں کو چھوڑا لیتے ہیں امام رازی کا ترجمہ وضوحا مجھے آپ کے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا آپ کی اس چادر کی قسم جس میں آپ اپنے امت کے گناہ گاروں کو قیامت کا دن چھوڑا لیں گے کہ کہیں میری پکڑ میں نہ آ جائیں میں انہیں بچا لوں بچا لوں تیسرا ترجمہ امام رازی کا اور سب سے آلی شان اور سب سے حسین اور سب سے خوبصورت اور سب سے بے مثال وضوحا آپ کے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم آپ کا رب آپ پہ ناراض دیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے ہاں یہ پاکستانیوں نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا پاکستانیوں سے میری مراز صرف اپنی قوم نہیں پوری امت عرب و عجم نے آج دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے جب ہی تو زلیل ہو رہے ہیں جب ہی تو ٹھوک رکھا رہے ہیں کشمیر کوئی مسئلہ ہے یا یہ کوئی مسئلہ ہے یا وہ کوئی مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا میں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا میں نے نبی کے در پہ جھکنا چھوڑ دیا تو مسائل تو خود بخود اب آتے گئے آفات کی طرح کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم فم لا یجدو فی انفس محرجن ممہ قضیت ویسلمو تسلیمہ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی خسم جب تک آپ کے سامنے نہیں چھوکیں گے میں ان کی طرف نظر محبت نہیں کروں گا مونین